غزر کے شہر گاہ کوچ میں ایک روزہ فروٹ سینڈ کرافٹ گالا کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد خواتین کو کاروبار کے مواقع فراہم کر کے انہیں معاشی طور پر ترقی دینا تھا گلگت سے عبد الرحمان بخاری کی رپورٹ دیکھئے تازہ پھلوں، خوشک میں وجات اور دستکاری کی اشیاء کی ایک روزہ نمائش کا احتمام غزر چیمبر آف کانوریس اور نجی ادارے کے تعاون سے گاہ کوچ میں کیا گیا جس میں علاقے کی خواتین نے مختلف سٹالز لگائے اپنے پروڈکس کے جو ہمارے گاؤں میں جن کی پیداوار ہو رہی ہے ان کی مارکٹنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی یہ فروٹس کی مارکٹنگ ہوتی ہے اور یہ خواتین کے لیے ایک بہت اچھا ہی ایک آگے آنے کا موقع ملا ہے فروٹس اینڈ کرافٹس گالا کے انقاد کا مقصد مقامی خواتین کو ملکی و بین الاقوامی مارکٹ تک کاروبار کے مواقع پیدا کرنا اور معاشی طور پر ترقی دینا ہے ہمارے پروڈکس یہاں پروڈیوز ہوتی ہیں لیکن ان کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے کبھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا تھا ہمارے جو فروٹس ہیں اسپیشلی غزر کے جو آرگینک فروٹس ہیں ایک روزہ نمائش کی استطاہی تقریب میں علاقہ دھنوں پر روایتی رخص کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا تقریب میں سپیکر گلگت بلدستان اسمیلی نظیر ایڈوکیٹ اور وزیر ترقی سماجی بہبود دلشاد بانوں سمیت موززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اسٹالز میں رکھی مسنوعات دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کیمرمین ارشد ولی کے ساتھ عبد الرحمن بخاری آج نیوز گلگت